پاکستان اور ترکی کے درمیان پیرہ معاہدے تائے پائے ہیں پاکستان میں موجودہ ترک صدر طیب اردوان نے وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تین سال بعد پاکستان دورہ کرنے پر بہت خوش ہوں وزیراعظم عمران خان اور ان کی کبینہ کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان کو اپنا گھر سمجھتا ہوں ہر موقع پر پاکستان کے ساتھ دیں گے ترکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا انہوں نے کہا کہ تیرہ معاہدے پاک ترک تعلقات کا مزہ رہیں دوزار تیس تک تجارت کا حجم پانچ عرب ڈالر کرنے پر اتفاق کیا گیا ترک صدر نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تفشیش ہے کشمیر ایشو کا حل اقوام متعدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ افغان عمل کی حمایت کرتے ہیں واضح رہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان سیاست سیاحت سقافت ریلوے پوسٹل سروسز سٹیٹیجک تعاون کو بنہانے ٹرانسپورٹ انفرسٹرکچر خوراک کے شعب میں ایم موز پر دستخط کیے گئے ہیں اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ترک صدر کا پاکستان آمد پر شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان عمام ترک صدر کو بہت پسند کرتی ہے پاکستانی عمام نے ترک صدر کو پارلیمنٹ میں تقریر کو بہت پسند کیا ہے ترک صدر اگر پاکستان میں الیکشن لڑیں تو کلین سویپ کر جائیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تیارتی تعلقات میں نیا دور شروع ہو رہا ہے پاک ترک ایم اوز پر دستخط نیا دور کا آغاز ہے ان معاہدوں کا دونوں موالک کو بہت فائدہ ہوگا ترکی کی فلم سن حد تیزی سے ترقی کر رہی ہے اسلاموفوبیا کے خلاف ترک فلمنسٹری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ترکی نے ایم او ایم ایٹی ایف ایف ایٹی ایف میں ہماری سپورٹ کی ہے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اسلاموفوبیا کے خلاف دونوں موالک نے مشترکت آون کا فیصلہ کیا ہے بین الاقوامی ایشیوز پر پاکستان اور ترکی کا یقصہ محقف ہوتا ہے عمران خان نے کہا کہ مقبوزہ کشمیر متنازع علاقہ ہے اس علاقہ سے زائد کشمیریوں کو بھارت نے محسور کر رکھا ہے بھارت نے کشمیری قیادت اور نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر ایشیوز کا حل نکالنا چاہیے بھارت نے آئین کو پامال کر کے چھے ماہ سے کشمیریوں کو قید کر رکھا ہے مقبوزہ کشمیر میں مزالن کے خلاف آواز اٹھانے پر ترک صدر کا مشکول ہوں جی تو فرینڈز اس جیسی اور بھی مزید